دوستوں رسین لڑکیوں کی آج کل کچھ زیادہ ہی چرچہ ہے رسین آج کل کے لڑکوں کا سپنا بنی ہوئی ہے جن میں کچھ بھارتی کھلاڑی بھی سامل ہیں یہ چار بھارتیے کرکٹر رسین کے بڑے شوکین رہے ہیں ہمیشہ سے رات کو رنگین بنانے کے لیے اور موج کرنے کے لیے انہوں نے پہلے تو رسین کو گرل فرنڈ بنایا اور اس کے بعد خوبصورت ودیشی لڑکیوں سے شادی رچائی اور اب خوب مزے لے رہے ہیں اس لسٹ میں ایک مسلم کھلاڑی بھی شامل ہے جس نے ودیشی لڑکی سے شادی کی اور اب دونوں کی زندگی ایک دم مست چل رہی ہے ایسے کھلاڑیوں کے لیے ایک ہی بات کہیں گے درد ملے چاہے جتنا بنا آہیں بھرے ہم سہ لیں گے غور کریے درد ملے چاہے جتنا بنا آہیں بھرے ہم سہ لیں گے تمہارے پنک سامان کے ساتھ ہم گڑھے میں بھی رہ لیں گے نمبر چار ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے کئی لڑکیوں کو ڈیٹ کیا جن میں زیادہ تر لڑکیاں ودیشی رہیں ہاردک پانڈیا کو ودیشی لڑکیوں کا شوق ہمیشہ سے رہا شادی سے پہلے پارٹی میں ہاردک کئی لڑکیوں کے ساتھ اکثر دکھائی پڑتے تھے ہاردک پانڈیا کو یوکرین اور روس کی لڑکیاں کافی زیادہ پسند آتی تھیں اور یہی وجہ ہے کہ روس کے پاس کے دیش کی رہنے والی نتاشا گردہ اڑائے لا ہمار مردہ پائل بانی رنگدار مردہ لیکن اب گا رہی ہیں ایک چجویا پر بولا کتنا کے خوشکربے نمبر تین ارفان پتھان بھارتیہ ٹیم کے بہترین کھلاڑیوں میں گنے جانے والے ارفان پتھان نے بھی ودیشی لڑکی سے ہی نکاح کیا ان کی بیگم صفہ بیگ بہت خوبصورت دکھائی پڑتی ہے دونوں کی جوڑی ہمیشہ سے ہٹ مانی جاتی رہی ہے ارفان پتھان کی زندگی میں اتار چڑھاوائے لیکن صفہ ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی اور ان کا حوصلہ بڑھایا موجودہ سمیں میں بھی دونوں کافی خوشی سے رہ رہے ہیں ارفان اور صفہ نے دو ہزار سولہ میں شادی کی تھی دراصل ارفان پتھان کو بھی ودیشی لڑکیاں خوب اچھی لگتی تھی اور اسی لیے انہوں نے صفہ سے نکاح کیا نمبر دو شکھر دھون بھائی کو تو ودیشی لڑکیوں کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ تلاک شدہ مہیلہ سے ہی بھائی نے شادی کر لی شکھر دھون نے بھی کئی ساری لڑکیوں کو ڈیٹ کیا دھون کو پارٹی میں ودیشی لڑکیاں کافی پسند آتی تھی کئی ساری لڑکیوں کے ساتھ دھون کی فوٹو وائرل ہو چکی ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دھون نے دس سے بھی زیادہ ودیشی لڑکیوں کے ساتھ موج کیا جہاں بعد میں انہوں نے آئیشہ مکھرجی سے شادی کی لیکن اب دونوں الگ ہو چکے ہیں کیونکہ آئیشہ شکھر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شکھر دھون کے ساتھ دھوکھا کیا گیا لیکن دھون کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ودیشی لڑکیوں سے شادی کریں گے تو کیا نتیجہ ملے گا نمبر ایک پر آتے ہیں سکسر کنگ یوراج سگھ یوراج ہمیشہ سے مست مولا کھلاڑی رہے ہیں اور یوراج کو پارٹی کا ہمیشہ شوق رہا ہے پارٹی میں ڈانس کرنا نئی نئی لڑکیاں یوراج کو خوب پسند آتی تھی ٹیم انڈیا کے لیے لمبے لمبے چھکے لگانے والے اس کھلاڑی نے بھی کئی ساری لڑکیوں کے ساتھ خوب مستی کی اور بتایا تو جاتا ہے کہ رشین کے ساتھ بھی یوراج سنہ نے موج کاٹی جہاں بعد میں انہوں نے ودیشی لڑکی سے ہی شادی کی ان کی پتنی کا نام ہیزل ہے ہیزل بریٹین کی خوبصورت اداکارہ رہی ہیں اور دو ہزار سولہ میں یوراج سنہ سے شادی کی تھی دوستوں ان میں آپ کا پسندیدہ کھلاڑی کون ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو سمیہ پر مل سکے دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں